اسلام علیکم پرنس ویلکم باکٹر میں چینل آج ہم بنائیں گے بیٹن کا ڈالچا اس کے لیے میں بیٹن کٹ کر کے رکھی گئے ہیں پیاس بھی کٹ کے رکھی گئے بل زیادہ نہیں دو مینے پیاس کے رکھی آپ لے لیں یہاں پر مطن کو میں نے کٹ کر کے دھوکے رکھی گیا ہے اب ہمیں کوک کر لیں گے اس میں دالیں گے پیاس اور ساپ ہویا ہوا مطن اور دو سے تین ٹاماتر لال کٹ کیے گئے اور اب ہم اس میں آج کر لیں گے نمک تھوڑا سا ہری بھوڑا ہے نمک میں نے یہاں پر ٹو ٹی سپن ڈالا ہے اور اب ہم اس میں آج کریں گے آج لیسن کا پیسٹ ٹو ٹی سپن ہری آپ ہاپ ٹی سپن ڈالیں ٹو ٹی سپن اس میں ہم آج کر لیں گے لائمیچ بھوڑا اور اس میں آج کریں گے ہم ٹیس پتہ جو ٹیس پتہ ہوتا ہے دو سے تین آپ لے لیں اس کو توڑ کے آپ اس میں دال لیں اور اس میں آج کر لیں گے ہم پھول پتہ تھوڑا سب پھول پتہ ڈالیا آپ اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور پھول پھول بھی آتی ہے اور اب ہم اس میں آج کر لیں گے کھڑے مسالے گرم مسالے میں میں نے یہاں پر لیا ہے چار سے پانچ لائم تھوڑی ہلائیچی ڈالچینی اور اب ہم اس میں آج کریں گے کواب چینی تھوڑا سا شازیبہ بھی آج کیا آئیں گے اس میں یہ سب دالن کے بعد آپ اسے اچھے سے مکس کر لیں یہ سب کو اچھے طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس میں آج کریں گے تھوڑا سا پانی خرید خرید ون بلاس ووٹر آپ اس میں ڈال لیں اب ہم اس میں لاسٹ میں آج کریں گے ککیم آئل کونٹیٹی کے حساب سے آپ اس میں ککیم آئل آج کریں اب ہم اسے پریشر کوٹ کر لیتے ہیں اس کو لگا دیں گے ہم ڈھکن اور رکھ لیں گے میڈیم فلیم پہ چار سے پانچ منٹ کے لیے چار سے پانچ سیٹی ہونے دیا آپ یہاں پر میں نے اینڈی کو بھی ساپ دھوکے بھیگنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اب ہم اس کٹھوڑے میں کریلیٹس بھی نکال کے رکھ لیں گے اور چار سے پانچ ہری میچی کو آپ کٹ کر کے کٹ کر کے رکھ لیں اور ہرے دھنیے کو بھی کٹ کر رکھ لیں پانی ڈال کے تاچوڑے سوٹے نہیں ہیں اور یہاں پہ میں نے ڈال اُبال لی رہے اس کو مچھے سے گھوٹ لیں گے ڈال گھوٹن کی نظر سے ڈال کو آپ اُبال لیں اُبالنے کے بعد اسے گھوٹ لیں یہاں پہ میں نے ڈال کو گھوٹ لیا ہے اب ہم نے جو ایملی بھیگا کے رکھی تھی ہم اس کا پلک نکال لیں گے اور ڈال میں آٹ کر لیں گے جب تک ہماری ہنڈی پکتی ہے ہم یہ تیاری کر لیں گے تو ہمارا ٹائم بچ جائے گا زیادہ ایملی مطلب اگر آپ کھٹا زیادہ کھاتے ہیں تو ڈالیں ورنہ تھوڑی بس ہو جائے گی اس میں اور ہم نے جو ہرمہ سالہ کٹ کر کے رکھا تھا وہ بھی ہم اس میں آٹ کر لیں گے کڑی لیس اہری نیچی اور کٹا ہوا دھلیں اس میں ڈال کے ہم رکھ لیں گے چکر لیتے ہیں ہماری ہنڈی پکی ہے یا نہیں کوکر کھول لیں دیکھیں اچھی تک ہم اسے تھوڑا بھون لیں گے دو سے تین میں آپ کو میری ریسپی اچھ لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور آگے شیئر کریں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہم اس میں آٹ کریں گے یہ تھوڑا سا کریا پاک اور جو ہم نے کٹ کر کے رکھے تھے بیگن وہ بھی ہم اس میں آٹ کر لیں گے دیکھیں بیگن کھول آپ اسی طریقے سے کٹیں یا تو چھوٹا نہیں زیادہ بڑھا نہیں اس کو ہاپ کریں اور بھیچیں سے چک کریں کچھ عیتوں نہیں کٹ کر کے آپ اس میں آٹ کر لیں اور اس کو بھون لیں کے بعد بس ایک سیٹی اور دیں گے ہم اسے تھوڑا سا پانی ڈالیں اب زیادہ نہیں کیونکہ اس میں پانی موجود ہے تو تھوڑا سا پانی میں نے اس میں ڈالا ہے اور اب ہم اس سے لگا دیں گے پریشر ککر کی سیٹی بھی بس ایک سے دو سیٹی میں یہ گل چکے ہیں اسے ہم بھونیں گے نہیں بلکل بھی ورنہ ہمارے بیگن بھل جائیں گے اس لیے آپ سیٹ بس چیک کر لیں کہ گلے ہیں یا نہیں اور اب ہم اس میں آٹھ کر لیں گے جو ہم نے انڈلی کا پلپ اور ڈال میں رکھا ہے اس میں آٹھ کر لیں گے دیکھیں یہاں پر پریشر ککر کھل ہو گیا تھا تو میں نے بھی سو بھونے میں پرانسٹر کر لیا ہے ایک کونٹیٹی آپ آپ کے حساب سے رکھیں اس میں ڈال لے تھوڑا سا پانی اور چیک کریں اگر نمک کم ہے تو آپ اس میں اور نمک آٹھ کر لیں یہاں پر میں 2 ٹی سپون اور آٹھ کیا ہے نمک میری چینل کے اور بھی ریسپیس موجود ہیں آپ جا کے چیک کریں کدو کا ڈال چاہ بھی ہے اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے آپ ضرور سے ایک بہت ٹرائے کریں یہ ہے زبادی ڈشے سے تو بہت اچھی بنتی ہے تھوڑا سا یہاں پر میں نے ایک کیا ہے کیارا مسالہ پولٹ یہ ہوم میڈ ہے اب اس کو ہم ڈھکن ڈھک کے کھٹا پکنے تک رکھیں گے تھوڑی تھوڑی دیر سے اسے چیک کرتے رہے ہیں آپ وانہ نیچے لگ جائے گا تو آپ تھوڑی تھوڑی دیر کی لیے اسے ملاتے رہیں اور چیک کرتے رہیں ہم نے جو کھٹا ڈالا ہے اور جو ڈال ڈالی ہے وہ اچھے سے پک جانا چاہیے جب آپ کو کھٹا پکنے کی اس میں لائے گی تو آپ پلیم ڈنگ کر لیں دیکھئے ہماری ڈش بننے کے لیے تیار ہے ہماری ڈالی مچ تیار ہو چکی ہے یہ اور ایک سے دو نیٹ ہو جائیں گے تو یہ ڈن ہو جائے گی اسے اور اچھی سے پکنے دیتے ہیں جب یہ پوری اچھی طرح سے کھوڑنے لگے گا جب ہم فلیم آف کر دیں گے جب تک کے لیے اسے پکنے دے آپ اور اچھی طریقے سے ہائی فلیم پہ مت رکھیں آپ ورنہ صرف جلدی پک جائے گا اور سمن ویسے ہی رہ جائے گی تو آپ میریم فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں ایسے آرام سے یہ پکتے رہے گا آپ دوسرا کام کر لیں جب تک آپ میری ریسپی کیسے لگی بتائیں ضرور کومنٹ پاکس میں دیکھیں یہ آرموست پیار ہے اور پھرا پکنے دیکھیں ایسے ہم دو سے تین منٹ اب جتا اچھا پکائیں گے وہ اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا تو اس لیے آپ جلبازی مت کریں انشاءاللہ کینس ملتے ہیں ایک نئی نیو کیسا یہ ہماری دوش دن کے تیار ہے فانس پر واشنگ اللہ حافظ اللہ حافظ